ہج کمیٹی آف انڈیا نے ہج سیزن سال 2025 کے آدمین کا قرآن دادی کے ذریعہ انتخاب کر لیا ہے پیر کو سنٹرل ہج کمیٹی کے دفتر میں ہونے والے پہلے قرآن دادی میں منتخب ہونے والے آدمین حج کی کلتہ آداد ایک لاکھ بیس ہزار سانسو دو ہے جن میں تلنگانا کے چھ ہزار پانسو انیس آدمین کا انتخاب ہوا ہے ہج کمیٹی نے اگر سال 2014 میں ان آدمین کے لیے درخواست نے تلقی تھی جو سال 2025 میں حج پر جانا چاہتے ہیں درخواست نے جمع کروانے کی آخری تاریخ نو ستمبر تھی جسے 23 ستمبر اور بعد میں 30 ستمبر تک بڑھا دی گئی سات اکٹوبر کو قرآن دادی کا عمل پہلے قرآن میں منتخب ہونے والے آدمین اور انتظار پہلے سیانے کے ویٹنگ لسٹ مکمل کیا گیا ہے جسے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر پیش کر دیا گیا ہے جن آدمین نے سال 2025 میں حج کے لیے درخواست دی تھی وہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر ریاست وار پہ رسط دیکھ سکتے ہیں شہر ادرباد کے علاقے افضل گنج جامعہ مسجد سے متصل دکان مالکہ نے آج ملون یتی نرسنگنند کے چانے رسالت میں گستاخی کے خلاف بطور احتجاج اپنے دکانات کو بند رکھا اور اس ملون کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ان احتجاجیوں نے بینر سامے افضل گنج پولیسیشن کے روبر ادھرنا دیا بی آرس کے راکین اسمبلی مالا رڈی ایم راشکر رڈی سابق حملے تیگلہ کرشنہ رڈی نے آندرپردیش کے وزیراعلا رین چندرہ بابرنڈ سے کی ملاقات اس موقع پر سابق حملے تیگلہ کرشنہ رڈی نے کہا کہ میں ٹی ڈی پی میں شامل ہو جاؤں گا ہم ساتھ مل کر ٹی ڈی پی کی سابق حشان پھر سلائیں گے حیدرباد کو چندرہ بابرنڈ نے تیار کیا تھا تیلنگانہ میں ابھی ٹی ڈی پی کے بہت سے چاہنے والے ہیں ہم تیلنگانہ میں ٹی ڈی پی کی سابق حشان کو واپس لائیں گے تیلنگانہ کے نائب وزیراعلا ملو بھٹی ویکرہ مارکہ نے پی کی روز کہا کہ حکومت سنگرنی کالریس میں مستخل اور کانٹریک ملازمین کے آمدانی میں اضافہ کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کوئلے کو گرین انرجی سے تبدیل کرنے کے لئے اغدامات کرے گی ویکرہ مارکہ نے حکام سے کہا کہ وہ نائب زمینی مادانیات پر ایک مطالعہ کریں جس کے بنیاد پر سنگرنی کالریس اور آئی ایٹی ہیدرباد کے درمیان تابن ہو سکتا ہے سنگرنی کارکنوں میں بونس چکس کے تقسیم کے بعد ویکرہ مارکہ نے ملازمین کی خدشات کو دور کیا اور کہا حکومت ملازمین کی زیادہ سے زیادہ عجرت میں اضافہ کرے گی دونوں مستخل اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین ایک بار جب دسیرہ ختم ہو جائے تو اپنے تمام مسائل ہمارے پاس لائیں اور ہم جل جل ان کا اضالہ کریں گے حکومت محنت کشوں کی ضروریات کا مطالعہ کرنے کے لئے کامیٹی تشکیل دے گی اور ان کے مطالبات کے مطابق میاری اسپتال اور کالیج بنائیں گی تاکہ طیبی اور تعلیم کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ میں نے وزیراعلا سے بات کی ہے اور وہ لوگوں کی بہتری کے لئے پیسہ خرص کرنے کو تیار ہیں کیونکہ تلنگانہ حکومت ایک بلا ہی حکومت ہے مکرہ مارکہ نے سنگرانی کے سابق ملازمین کو پینشن میں اضافہ کے حوالے سے بھی یقین دہانی کرائی اور مزید کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کے طیبی اخراجات میں دس لاکھ روپے تک کا کیا جائے گا اضافہ مہاراشرہ کی لاتورزلے میں ایک تین سالہ بچی ہے اور اس کی والدہ اس وقت جانبہ ہو گئے جب پانچ افراد نے مبینہ طور پر ایک کار میں ان کے خاندان کا پیچھا کیا جو موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور انہیں رون دیا یہ واقعہ مبینہ طور پر ڈرائیونگ کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے سے شروع ہوا اور تقریباً پانچ کلومیٹر تک خاندان کا تاقب کیا موٹر سائیکل سوار پینتی سالہ صادق شیخ اور ان کا چھ سالہ بیٹا اس حادثے میں زندہ بچ گئے تاہم دونوں زخمی ہوئے صادق شیخ کے مطابق حملہ وروں نے ان کا پیشہ کرتے ہوئے مذہبی توہین امیز جملے استعمال کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا ضروری ہے سماجی کارکنوں اور مکلا کی کوششوں کے بعد لاتور پولیس نے پانچوں مجزمین کے خلاف قتل کا مقدمہ درس کر لیا بھارتی جنتہ یو امورچہ ہیدراباد کے چدر وہ مشہور گورک چک لڈوی آدب نے کہا کہ غیر ہندو جو ہیدراباد میں ڈانڈیا پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے گھر باپسی کرنی ہوگی انہوں نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد کیا کہ شمسابات کے ایس ایس کرمنچن میں نامادری گورا بنوراتری اتصاب میں مسلم نوجوان پائے گئے لڈوی آدب نے ایک بار پھر منتظمین کو متنبہ کیا کہ وہ مسلم نوجوانوں کو ہیدراباد میں ڈانڈیا پروگرام میں شرکت کی اجادت نہ دیں زمین گھوٹالہ معاملے میں دہلی کے عدالت نے لالو خاندان کو دیت زمانت لالو یادف خاندان کو نوکری کے بدلے زمین گھوٹالہ معاملے میں دہلی ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی دراصل راؤز ایبنی کورٹ نے زمین کے بدلے نوکری گھوٹالہ معاملے میں لالو خاندان کو زمانت دے دی آج لالو خاندان صبح دس بجے دہلی کے راؤز ایبنی کورٹ میں پیش ہوا لالو پیشی کے لیے فیملی کورٹ پہنچے تھے دہلی کی عدالت میں کل آٹھ ملزیمان کو پیش ہونا تھا جس میں لالو یادف اور ان کے بیٹے تیجسوی یادف اور تیج پرتاوی یادف بھی عدالت میں پیش ہوئے تیج پرتاوی یادف اس معاملے میں پہلی بار پیش ہوئے ای ڈی نے چھے اگز کو گیارہ ملزیمان کے خلاف سپلیمنٹری چارٹ شیٹ داخل کی تھی اولینیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیچار اویسی نے تلنگانہ حکومت سے ہائیڈرا کے ذریعے کیے گئے انہیدام پر سوال کیا کہ جو لوگ ایف ٹی ایل کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہیدرباد میں نیا سیکریٹی ریٹ حسین ساغرف ایف ٹی ایل کی سطح پر تعمیر کیا گیا اسی طرح باپو گھاٹ جیسی سمادیاں بھی لنگر ہاؤز میں ایف ٹی ایل زون میں ہی تعمیر کی گئی انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ جب ایف ٹی ایل زون میں سیکریٹی ریٹ تعمیر کیا جا سکتا ہے اور ٹینگمنڈ ایف ٹی ایل پر مختلف سیاستدانوں کے مجسمیں جون کے تو مرخرا رکھ سکتے ہیں تو غریبوں کے گھر کیوں نہیں رسس کے سربراہ موہن بھاگوت کے ان تفسیروں پر تنقید کرتے ہوئے کہ ہندو سماد کو اندرون اختلافات کو ختم کر کے اپنی سالمیت کے لیے متعد ہونا چاہیے یا ایمائیم کے چدر بیسر رویسی نے الزام لگایا کہ یہ سنگ اور وزیراعظم نرندر موڈی ہے جو ملک کے لیے ہندووں مسلمانوں اور دیگر کے لیے خطرہ ہے تلنگانہ کے نظام آباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہندووں یا مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں ہندووں گلیتوں آدھیواسیوں سکھوں عیسائیوں کو خطرہ نرندر موڈی اور موہن بھاگ بس سے ہے نائے وزیراعظم نائے وزیراعظم نائے ملک بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ ریاست میں جاریہ سال پانچ ہزار اکراروں سے انٹیگریٹڈ اقامتی سکولوں کے تعمیرے کاموں کا آغاز ہوگا انٹیگریٹڈ اقامتی سکول پر حکومت کی پولیسی جاری کر کے بھٹی وکرمارکہ نے بتایا چیف سکریٹری شانتی کماری اور دیگر کے ہمارا بھٹی وکرمارکہ نے انٹیگریٹڈ اقامتی سکولوں کے اغراض و مقاصد پر مبنی پولیسی جاری کی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ انٹیگریٹڈ اقامتی سکولوں میں باروی جماعت تک بین الاقوامی میار کی تعلیم دی جائے گی اور اسکول بیس تا پچیس اکڑ اراضی پر محیط رہے گا کانگریس خائدین نے گجویل پولیسیشن میں سابق وزیرالہ کیس ای آر کے لا پتہ ہونے کی شکایت دست کروائی پردیش کانگریس ترجمان بیس رکانتراؤں نے تحریری شکایت حوالی کی جس میں کہا گیا کہ سابق وزیرالہ جو گجویل کے رکرن اسمبلی بھی ہیں قائدہ ہندوں کے لیے دستیاب نہیں ہیں طویل عرصے سے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں لہذا پولیس کو ان کے بارے میں پتا کرنا چاہیے کانگریس خائدین نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے بعد کیس ای آر فارم ہاؤس میں منتقل ہوئے تھے لیکن وہ طویل عرصے سے عوام کے لیے دستیاب نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حلقے کے عوام میں اس پر بیچے نہیں پائی جاتی ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ کیس ای آر سے متعلق گجویل عوام کو اطلاع دیں موسیقی